ویلکم ٹو دا چینل فور جوبز السلام علیکم ڈیاری ویورز پاکستان نیوی ایز اس ویلن پرپریشن ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھری ڈیاری ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ میں انگلیش ریلیٹڈ ٹینسز کی حوالے سے کوئی بھی کوئی چین آئے آپ آسانی سے حل کر سکو تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لو یہ ویڈیو اس طرح سے بنائی گی ہے کہ ٹینسز آپ کو اتنے آ جائیں گے کہ آپ کے نیوی ٹیسٹ میں کوئی بھی کوئی چین آئے گا آپ ایزی ری حل کر سکو گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو ٹینسز کا مطلب ہے زمانے جو آپ لوگ کو پہلے بتا اس کو آپ ٹائم بھی کہہ سکتے ہو اس کو آپ مطلب ہے کہ وقت بھی کہہ سکتے ہو دوستو ہمارے پاس جو زمانے ہیں دوستو وہ تین ہیں ایک تو ہمارے پاس جو زمانہ دوستو وہ ہے پریزنٹ پریزنٹ ایک پاس پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے موجودہ پریزنٹ کا مطلب توفہ بھی ہوتا ہے لیکن مطلب کہ پریزنٹ کا مطلب موجودہ جو موجودہ وقت ہے اس کو توفہ بھی کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو زمانہ ہے دوستو وہ ہے پاسٹ یعنی جو گزر گیا ہے ماضی جو مطلب ہے کہ ماضی میں ہم نے کیا ہم سے غلطی ہوں یہ جو بھی ہوا ماضی میں مطلب ہے وہ کام ہو چکا ہے تو اس کو ہم کیا گل دیں گے پاسٹ اور اور ایک ہمارے پاس زمانہ ہے فیوچر فیوچر کا مطلب ہے آنے والا مطلب ہے کہ ابھی آپ ویڈیو سن رہے ہو اس کے بعد جو آپ کرو گے جس کام کے بارے میں آپ سوچو گے وہ آپ کس زمانے میں رہ کر سوچو گے آپ فیوچر میں یعنی مطلب ہے کہ آنے والے زمانے کے بارے میں رہ کر سوچو گے تو ہمارے پاس دوستو صرف تین زمانے ہیں ایک ہے پریزنٹ جس کا مطلب مجودہ ایک ہے past جس کا مطلب گزرا ہوا اور ایک ہے future جس کا مطلب ہے ابھی آنا ہے اس تین زمانوں میں رہ کر ہم مطلب ایک کے چار طرح کی باتیں کرتے ہیں چار طرح کی ہم مطلب ایک بولتے ہیں چار طرح کی ہم activities کرتے ہیں اس چار طرح کی جو activities ہم کرتے ہیں جو بولتے ہیں جو کام کرتے ہیں کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں مطلب ایک کے سیکھنی ہے ہمارے تنسز مکمل ہو گئے جیسا کہ آپ present میں ہو present کا مطلب ہوتا ہے موجودہ موجودہ زمانے میں دوستو ہم رہ کر چار طرح کے ہی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں یا آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہم موجودہ زمانے میں رہ کر صرف چار طرح کے کام کرتے ہیں ایک دوستو ہم کام کرتے ہیں indefinite indefinite کا مطلب ہوتا ہے غیر مقرر جس کام کا ہمیں پتا نہ ہو کہ کتنا ہوا ہے کب سے ہوا ہے ہو گیا ہے یا نہیں مطلب مثال کے طور پر میں چاہے پیتا ہوں میں روزانہ سکول جاتا ہوں میں وردش کرتا ہوں میں پیار کرتا ہوں آپ لوگوں نے مجاج کیا ہوگا کہ ان فکروں میں ہمیں یہ نہیں پتا چاہ دیا کہ کتنا کم ہو گیا یعنی میں چاہے پیتا ہوں اس بات کا پتا نہیں چل رہا کہ میں کب سے چاہے پیتا ہوں یا میں کیوں چاہے پیتا ہوں یا میں کس وقت چاہے پیتا ہوں اس طرح کے فکریں مطلب ایک کہہ لاتے ہیں present indefinite ایک میں آپ لوگوں کو اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو تینوں کی پہچان بتا دوں جو ہمارے پاس تین زمانے ہیں ایک زمانہ ہے present اس کا مطلب تو موجودہ ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اردو فکروں کی پہچان بتا رہا ہوں آگے جا کے پھر آپ لوگوں کو انگلش کی پہچان نہیں بتاؤں گا کہ انگلش میں ان کی کیا پہچان ہوگی فل ڈیٹیل سے ہر چیز آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کلئر کروں گا تو present کی پہچان دوستو اردو میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہوں یا ہیں جہاں بھی مطلب ہے ہوں ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آیا آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ present ہے past کی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو تھا نظر جہاں پہ تھا تھی تھے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ past ہے تو دوستو future کی اب گا گی گے مطلب آپ لوگوں کو جہاں بھی نظر آیا آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ future ہے تو دوستو آگے جا کے پھر آپ لوگوں کو انگلیش میں بھی اس کا جو پہچان ہے وہ بھی بتاؤں گا دوستو آپ بات کر رہے تھے کہ present میں ہم چار طرح کی کام کرتے ہیں ایک تو indefinite جس کام کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس کی اردو کی پہچان یہ ہے کہ تا تا ہوں تے ہوں تی ہوں یا تا ہے اس طرح ان پہ مطلب ہے کہ اردو میں اس کی پہچان ہوگی کہ میں کرتا ہوں چائے پیتا ہوں پیار کرتا ہوں رزانہ سیر کرنے جاتا ہوں زرزانہ سکول جاتا ہوں تو آپ لوگوں کو فکروں میں بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک تو اس کی پہچان یہ ہے present indefinite کی کہ اس میں مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کام کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی تیین نہیں ہوگا کوئی کام کا پکا پتا نہیں چال رہا ہوگا تو present میں رہا کر ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں continuous continuous کا مطلب ہے جاری مطلب ہے کہ میں چاہے پی رہا ہوں مطلب ہے کہ چاہے والا کام میں ابھی کر رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں میں پیار کر رہا ہوں مرضانہ سکول جا رہا ہوں مطلب ہے کہ جہاں پر جا رہا ہوں رہی ہوں یہ آپ لوگوں کو نظر آئے تو آپ لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ continuous ہے یہ ابھی میں آپ لوگوں کو اردو میں ان کی پہچان بتا رہا ہوں آگے جا کے پھر آپ لوگوں کو انگلیش میں بھی اس کی پہچان بتاؤں گا تو پریزنٹ کنٹینیوز کی اردو میں پہچان یہ مطلب ہے کہ اردو میں ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں کنٹینیوز یعنی کام کوئی چل رہا ہو میں چائے پی رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آ رہے ہوگی پریزنٹ میں رہا ہم تیسرا کام کرتے ہیں پرفیکٹ یعنی ہم مکمل پرفیکٹ کا مطلب ہے مکمل جو کام مکمل ہو گیا جو کام ہو گیا جیسا کہ میں چائے پی چکا ہوں پی چکا ہوں مطلب ہے اس میں آپ لوگوں کو پہچان ہے اس کی اردو میں یہ ہے چکا ہوں چکا ہے یہ آپ لوگوں کو مطلب ہے اس کی پہچان ہے پرفیکٹ کی کہ میں کام مطلب ہے کار چکا ہوں میں چائے پی چکا ہوں میں نے مطلب ہے کہ امتحان مطلب ہے کہ میں امتحان پاس کار چکا ہوں یہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا دوستو اگر پریزنٹ جو چوتھا کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوز پرفیکٹ کنٹینیوز کا مطلب یہ ہے کہ آدھا کام تو مکمل ہو چکا ہے باقی آدھا کام ہم نے کرنا ہے تو جیسا کہ پرفیکٹ کنٹینیوز کا ایک زیادہ ہے کہ میں دس منٹ سے چاہ پی رہا ہوں یعنی میں دس منٹ میں جو چاہ پی ہے وہ تو کام مکمل ہو گیا ہے آگے ابھی میں چاہ پی رہا ہوں یعنی میں آدھے گھنٹے سے کام کر رہا ہوں یعنی آدھے گھنٹے والا کام تو مکمل ہو گیا باقی مطلب ہے کہ ابھی میں اس کام کو مطلب ہے کہ کر رہا ہوں وہ کام چل رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو اس بات کا پتا چل رہا ہے کہ present میں ہم رہ کر چار کام کرتے ہیں چارے کام آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں indefinite مطلب ہے کہ جس میں تا تی آئے تا ہوں تی ہے تے ہوں تو یہ آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے اردو میں یہ present indefinite ہے تو present کی آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ہوں ہے اینٹ پر نظر آئے گا تو پریزنٹ کنٹینیوز وہ کام چل رہا ہے مطلب ہے کر رہا ہوں میں چاہ پی رہا ہوں میں رزانہ وردش کر رہا ہوں میں مطلب ہے کہ سکول جا رہا ہوں پریزنٹ پرفیکٹ یعنی وہ کام مکمل ہو چکا ہے چکا آئے گا اس میں چکا ہوں چکا ہے یہ بغیرہ تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کی بات کریں تو اس میں مطلب ہے کہ آدھے گھنٹے سے میں کھانا کھا رہا ہوں یعنی آدھے گھنٹے میں جو کھانا کھا لیا وہ تو کام مکمل ہو گیا باقی میں مطلب ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہوں تو امید ہے کہ اس کے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے ہوگی پریزنٹ کی تو آگے دوستو پاسٹ کی بات کریں تو دوستو پاسٹ کا مطلب ہے پاسٹ کا اردو میں پہچان ہے تھا تھی تھے تو دوستو پاسٹ میں بھی ہم مطلب ہے کہ یہ چاروں کام ہی کرتے ہیں جو انڈیفنیٹ مطلب ہے پاسٹ میں ہم انڈیفنیٹ بھی کام کرتے ہیں کنٹینیوز بھی کرتے ہیں پرفیکٹ بھی کرتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوز بھی کرتے ہیں تو پاسٹ انڈیفنیٹ کی کوئی فکرہ بناتے ہیں جیسا کہ میں نے مطلب ہے کہ میں نے پیار کیا اس کی پہچان پاسٹ انڈیفنیٹ کی پہچان یہ ہے کیا مطلب ہے کہ انڈ پر علف آئے گا یا یہ آئے گی چھوٹی یہ یا بڑی یہ میں مطلب میں نے پیار کیا یا آگے مطلب میں کنٹینیوس میں پیار کر رہا تھا اس میں آیا کہ کنٹینیوس کام جاری ہے میں پیار کر رہا تھا کار رہا آیا تو کنٹینیوس ہو گیا تھا اینڈ میں آیا تو پاسٹ ہو گیا تو اس میں جو پاسٹ میں جو تیسرا کام کرتے ہیں وہ پرفیکٹ کرتے ہیں یعنی مکمبل کرتے ہیں مثال کا طور پر میں مطلب ہے کہ میں نے پیار کر لیا تھا میں نے مطلب ہے کہ دوسرا میں پیار کر رہا یا میں چائے پی رہا مطلب ہے کہ میں چائے پی چکا تھا یہ پرفیکٹ کنٹینوز ہے یعنی آدھا کام اس میں مکمل ہے اور آدھا کام ابھی ہو رہا ہے اسی طرح دوستو ہم فیوچر کی بات کریں فیوچر کی اردو میں پہچان ہے گا گی گے آئیں گے اور فیوچر انڈیفنیٹ کی بات کریں تو انڈیفنیٹ کا آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں فیوچر انڈیفنیٹ میں فکرہ مطلب ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ میں پیار کروں گا اس پہ انڈ آیا میں پیار کروں گا اس بات کا ہمیں نہیں پتا چلا کہ میں کتنا پیار کروں گا میں کب سے پیار کروں گا لیکن میں پیار کروں گا فیوچر انڈیفنیٹ میں پیار کروں گا فیوچر کنٹینیوز میں پیار کر رہا ہوں گا فیوچر پرفیکٹ کی بات کریں تو میں پیار کر چکا ہوں گا اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کی بات کریں تو میں چاہے مطلب ہے کہ میں دس منٹ سے چاہے پی رہا ہوں گا ہوں گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ یعنی ہم آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پریزنٹ میں رہ کر بھی ہم یہ چار کام کرتے ہیں پاس میں بھی یہ چار کام فیوچر میں بھی یہ چار کام کرتے ہیں تو ابھی آگے جا کے ہم انگلش میں سمجھتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ چار چیزوں کی آپ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے ایک تو ہلپ ورب یعنی ہلپنگ ورب جو ہوتے ہیں اس کے آپ لوگوں کو سمجھ آنے چاہیے دوسرا ورب فارم یعنی جو فارم آف ورب کی کتنی فارم ہے تیسرا سبجیکٹ کی اور چوتھا اوبجیکٹ کی یہ چار چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو ابھی آپ لوگوں کو پتا مطلب ہے کہ لگ جائے گا یعنی ہیلپنگ ورب کی بات کرنے دوستو جہاں پہ آپ لوگوں کو do does is am are has have had was were well شل نظر آئے آپ لوگوں کو یہ اس بات کا پتا چال جانے چاہیے کہ یہ ہیلپنگ ورب ہیں یہ کیا ہے یہ ہیلپنگ ورب ہیں تو اب بات دوستو کرتے ہیں ورب آف فارم کی دوستو ورب آف فارم تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے فسٹ ایک ہوتی ہے سیکڑ اور ایک ہوتی ہے تھرڈ اگزیمپل کے طور پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فسٹ مثال کے طور پر فسٹ کی بات کرنے تو ایک بارک بار کا مطلب ہوتا ہے بھونکنا فسٹ فارم کو بارک بولیں گے سیکڑ ہے بارگڈ اور تھرڈ ہے بارگڈ مطلب ہے کہ سیکڑ بھی بارگڈ اسی طرح ایک اور اگزیمپل ہے جو ہم مطلب ہے کہ فارم ہے وہ ہے گو کا مطلب ہوتا ہے جانا تو دوسری اس کی فارم ہے وینٹ وینٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اور گان کا مطلب یہی ہے مطلب ہے کہ تین ہی فارم ہوتی ہیں اور تینوں فارموں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو تیسے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ کی سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ سبجیکٹ سمجھ لو کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں یعنی میں تم وہ اسلم اجاز مطلب ہے کہ جو بھی نام ہے یا نام کی جگہ پہ مطلب ہے کہ جو پرنون استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ہی شی دے وی یہ سبجیکٹ ہیں اور سبجیکٹ کا دوستو مطلب یہ ہوتا ہے سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اور اجازہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مطلب ہے کہ فرم ہے مطلب ہے کہ وہ سکیلو کے فورت فرم یعنی آئی اینجی کا جو اضافہ ہوتا ہے اس کو فورت فرم بھی کہتے ہیں تو آئی گوٹو سکول میں سکول جارہا ہوں اس میں جو گو ہے وہ کیا ہے وہ ہے وہ ورب آف فرم ہے اور جو میں آئی آئی کسی م ہے دوستو یہ ہے ہے پر cut اور سکول کیا ہے مطلب ہے کہ سکول اس میں اپ是的 والعہ اور آئی مطلب اس میں ہے Obama dime میں سکول جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو سکول آئی ایم گوئنگ ٹو سکول اس میں آئی سبجیکٹ ہے گو اس میں کیا ہے فارم آف ورب ہے اور اس میں آئی ایم اس میں جو ایم ہے دوستو وہ ہیلپنگ ورب ہے اور سکول اس میں کیا ہے اوبجیکٹ تو یہ چاروں چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیلپنگ ورب کیا چیز ہوتی ہے فارم آف ورب کیا چیز ہوتی ہے سبجیکٹ کیا اور ا welcomed کیا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا بارے میں پتا چل گیا ہوگا کہ سبجیکٹ اائی وی ایٹ ہی دے وی ساجد اسلم تنویر یہ سارے کیا ہیں یہ سبجیکٹ ہیں اور اوبجیکٹ کا مطلب ہے جس پر کام کیا جا رہا ہو جیسا کہ میں سکول گیا تو اس میں سکول ہے میں نے پیار کیا تو اس میں لب ہے یعنی میں نے چاہی پی تو اس میں مطلب ہے کہ تی آ جائے گا جو ہوگا اوبجیکٹ تو امید ہے کہ ان باتوں کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو آگے جا کے ہم انگلیش میں سمجھتے ہیں ان کی کیا پہچان ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم present یعنی موجودہ جو زمانہ ہے دوستو موجودہ زمانہ میں جو ہم چار کام کرتے ہیں اس کی اب آپ لوگوں کو انگلیش میں پہچان بتانے لگا ہوں تو present indefinite مطلب present میں جو ہم پہلا کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں indefinite indefinite کا مطلب آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں غیر مقرر جس میں کسی جس کام کا کوئی پتا نہ ہو تو اس میں دوستو اس میں مطلب ایک اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایک تو آپ لوگوں کو first farma verb یعنی مطلب ایک کہ farma verb کے آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ go went gone تو اس میں جو first ہے وہ go ہے تو دوستو present indefinite میں ہمیشہ مطلب ایک کہ first farm use ہوگی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے first farm a verb use ہوگی اور اس کے جو positive مطلب ایک اس کے فکریں ہوتے ہیں یعنی positive فکرہ یہ ہے کہ میں پیار کرتا ہوں میں چائے پیتا ہوں یہ positive ہے میں چاہے نہیں پیتا میں سکول نہیں جاتا تو دوستو جو positive فکریں ہوں گے جیسا کہ میں پیار کرتا ہوں میں چاہے پیتا ہوں اس میں first farm use ہوگی اس میں helping verb use نہیں ہوگا helping verb کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جو اس کی helping verb ہے وہ ہے do اور does ہے لیکن positive فکروں میں یہ helping verb use نہیں ہوگی کہ میں پیار کرتا ہوں بطلب ہے کہ یہ positive ہے میں پیار نہیں کرتا اس میں do does use ہوگی تو آپ لوگوں کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ present indefinite کے positive فکروں میں مطلب ہے کہ helping verb use نہیں ہوگی سوالیا فکروں میں یا negative فکروں میں helping مطلب ہے کہ جو first farm تو use ہوگی لیکن ساتھ do اور does جو اس کی helping verb ہے وہ بھی use ہوگی امید ہے کہ اس بات کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو بات کریں آپ دوستو present continuous کی تو اس میں دوستو first farm of verb کے ساتھ ing لگے گا یعنی continuous مطلب ہے جو کام جاری ہے continuous چاہے past میں کوئی کام ہو چاہے future کے زمانے میں ہو چاہے present میں ہو اس میں ing کا اضافہ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لینا ہے تو دوستو continuous کا اگر کوئی بھی ہم فکرہ بنائیں گے تو اس میں present continuous کا ہم دوستو فکرہ جو بنائیں گے اس میں first farm کے ساتھ ing یعنی read reading write writing sleep sleeping ساتھ ing کا اضافہ ہوگا اور اس میں دوستو present continuous کی پہچان یہ ہے انگلش میں ایک تو first farm کے ساتھ ing یعنی read کے ساتھ reading لگیا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ read کے ساتھ reading لگیا یا مطلب ہے کہ جو بھی مطلب ہے کہ کوئی بھی فکرہ ہوگا میں دوسرا چاہے پی رہا ہوں یا میں کھانا eating eat کے ساتھ eating لگیا laugh کے ساتھ laughing لگیا sleep کے ساتھ sleeping لگیا یعنی ing کا اضافہ ہوا first farm کے ساتھ اور اس میں is m اور r یہ تینوں مطلب ہے کہ جو helping verb ہیں وہ use ہوں گے is mr present continuous میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ present indefinite میں ڈو ڈاز لگے گا لیکن positive فکروں میں ڈو ڈاز نہیں لگے گا negative فکروں میں سوالیہ فکروں میں ڈو ڈاز لگے گا تو present continuous کی بات کریں تو اس میں first farm اور ساتھ ing اور ساتھ اس میں is mr لگے گا یہ پہچان ہے present continuous کے فکروں کی تو اب بات کرتے ہیں present perfect کی جو کام مکمل ہو چکا ہے اس میں دوستو third farm لگے گی third farm کے بارے میں اب آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ bark bark barked جو barked have third farm لگے گی present perfect میں اور ساتھ اس میں has اور have ہوگا has اور have ہوگا یہ آپ لوگوں کو میں آگے جا کے بتاؤں گا اس کی مطلب ہے کہ full فکرہ کیسے بنتا ہے اور اس میں has کس کے ساتھ لگنا ہے اور have کس کے ساتھ لگنا ہے is کس کے ساتھ لگنا ہے am کس کے ساتھ لگنا ہے وہ آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گا لیکن ابھی آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے present perfect کی بات کریں اس میں ایک تو third farm use ہوگی third farm جیسا کہ بارکٹ یا گو ونٹ گان گان اس میں لگے گا اور اس میں ہیز اور ہیو ہوگا ہیز اور ہیو اور جس میں تھرڈ فارم ہوگی وہ آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ فکرہ ہوگا اب بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کی تو دوستو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کی بات کرنا تو اس میں فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کنٹینیوز میں این جی آئی این جی کا اضافہ لازمی ہوتا ہے اور فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے تو دوستو پریزنٹ کنٹینیوز کی بات کریں اس میں فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور اس میں ہیز بین یا ہیب بین لگے گا ہیز بین اور ہیب بین لگے گا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں دوستو فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور ہیز بین اور have been لگے گا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو دوستو بات کریں پاسٹ ہمیں دوستو پاسٹ میں بھی ہم چار طرح کی بات کرتے ہیں ایک تو کرتے ہیں indefinite indefinite میں دوستو پہچان ہے پاسٹ indefinite کی پہچان یہ ہے اس میں دوستو ورب کی second form لگے گی جیسا کہ go first form ہے اور went second form ہے اس میں went لگے گی اور مطلب ہے کہ second form اس میں لگے گی اور اس کے بھی positive فکر مطلب ہے اس میں پاسٹ indefinite میں دوستو helping work use نہیں ہوتی دوستو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے present indefinite اور پاسٹ indefinite میں helping work use نہیں ہوتی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے دوستو اس میں صرف second form لگے گی پاسٹ indefinite میں second form لگے گی جیسا کہ تعلی فارم ہے go second form ہے went تو دوستو آگے بات کریں پاسٹ کنٹینیوز کی تو دوستو آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ first form کے ساتھ ing تو لگنا ہی لگنا ہے ساتھ واز اور ورب بھی لگے گا پاسٹ کنٹینیوز میں کنٹینیوز کا کوئی بھی فکرہ ہو ing ساتھ لازمی لگے گا اور باقی زمانے کی بات کریں تو پاسٹ کنٹینیوز کی فل بات کریں پاسٹ کنٹینیوز کی دوستو اس میں ایک تو وازوار لگے گا دوسرا first form کے ساتھ ing کا اضافہ ہوگا next بات کریں past perfect کی تو دوستو past perfect میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں third form use ہوتی ہے اور ساتھ head کا استعمال ہوگا past perfect میں دوستو past perfect tense میں دوستو head ایک تو head آئے گا head کے ساتھ ورب کی third form use ہوگی تو آپ دوستو بات کریں past perfect continues کی تو دوستو past perfect continues میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ first form کے ساتھ ing اور ساتھ کیا لگے گا head bean لگے گا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے head bean past perfect continues میں head bean اور first form کے ساتھ ing ہو آپ لوگوں کو اس بات کا پتا چل جانا چاہیے کہ یہ past perfect continues tensile ہے تو next دوستو بات کریں future کی تو دوستو future میں indefinite کی بات کریں تو اس میں دوستو ورب کی first form ہوگی یعنی ورب کی تین form ایک تو ہے go went gone تو دوستو اس میں مطلب لگے گی مطلب ہے کہ go لگے گی پہلی فارم تو ساتھ شل اور will کا اضافہ ہوگا جہاں بھی دوستو future فکرے میں مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو first form ہو اور will شل ساتھ لگا ہوا تو آپ لوگوں کو اس بات کا پتا چال جانا چاہیے کہ یہ future indefinite کا فکرہ ہے اس بات کا آپ لوگوں کو پتا لگ جانا چاہیے دوستو اب future continuous کی بات کریں تو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ continuous میں first form کے ساتھ ing ہوگا اور future continuous میں دوستو well اور shall be ہوگا well be اور shall be well be اور shall be اور first form کے ساتھ ing کا اضافہ ہو آپ لوگوں کو اس بات کا پتا چال جانا چاہیے کہ یہ future continuous کا tense ہے future continuous کا tense ہے تو اس بات کا آپ لوگوں کو پتا چال جانا چاہیے کہ first form کے ساتھ آئی انجی اور günل شل ویل وی اور شل بھی ساتھ لگا ہوگا فیوچر کنٹینوٹس میں دوستو اب فیوچر پرفیکٹ کی بات کریں تو فیوچر فرک فرفیکٹ میں شل 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 ہے شل حلل ہے شل ہیلل ہے اس کو تا در فارم ہیس ہوگی شل ہے یا وہاں گے ساتھ تر فارم یاوگی بات کریں دوسرے فرفیکٹ میں ہمیشہ تینوں زمانوں میں ہی تھر فارم ہوتی ہے لیکن فیوچر پرفیکٹ کی بات کریں فیوچر پرفیکٹ میں دوستو شل ہیو اور ویل ہیو کے ساتھ ورک کی تھرڈ فارم یوز ہوگی تو دوستو اب بات کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز تو دوستو آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک تو فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ لازمی ہوگا لیکن فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کی بات کریں اس میں ویل ہیو بین یا شل ہیو بین کا اضافہ ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے